السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستر نمبر چھے سو سیرت تگیبہ پر عمل عالمی شورہ کا دجل علیہ سی گھرانے اور ان کی تبلیغ کو ختم کرنے کی سازشیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والصلام علی ملنہ نبی کیا بعد اما بعد سیرت تگیبہ پر عمل سن دوہجار سولہ میں حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم نے مکمل طور پر نظام الدین میں اپنے پورے اختیار سے اپنی شورہ کو اعتباد میں لے کر اپنی شورہ کو اعتماد میں لے کر ترتیب دعوت و تبلیغ کو سیرت تگیبہ پر ڈال دیا نمبر ایک ہر چھوٹا بڑا کام مرکر نظام الدین کی شورہ کے عمومی مشہوری کے تحت ہونے لگا نمبر دو عمائدین شورہ کی اکثریت مفتیان اکرام و علماء اعظام اور مخلص و تجربے کار پرانے ساتھیوں پر مشتمل ہیں نمبر تین قدیم مروجہ مقیمین کے شاہانہ دب دبے کو ختم کیا گیا نمبر چار اور دو ماہ کی ترتیب پر دنیا بھر سے آنے والے ساتھیوں کے ذریعے مرکز کے دعوتی تقاضے پورے ہونے لگے نمبر پانچ ہٹو سرکو کا شخصیت پرستانہ ماحول دور ہوا نمبر چھے ہر آدمی کے لیے مرکر نظام الدین کے ماحول کو قید و بند سے پاک بنا دیا گیا نمبر سات مقیمین کے کمروں پر ان کے خدام کے پہرے بھی دیئے گئے نمبر آٹھ اور حضرت جی کا رمال غالدان و نعلین لے کر پیچھے پیچھے پھرنے والے بھی گئے نمبر دو کمروں میں خواز کی علائدہ علائدہ بلا ضرورت نمازوں کی ترتیب بھی گئی نمبر دس تسرخون کی تقسیم بھی گئی کہ حیاء علیہ السلح کی جاریب خواز کو بٹاؤ اور حیاء علیہ الفلہ کی جانب عوام کو بٹاؤ یاد رہیں کہ کریم ہوتل سے آئے ہوئے ڈیکچے سب خواز کے لیے ہیں اور مرکز میں تیار شدہ خانہ عوام کے لیے ہے یہ بٹوارہ بھی ختم کر دیا گیا نمبر گیارہ جہاز بس ٹرین کے ریزرویشن سب مخصوص ٹراول ایجنٹ سے ہی کروانا ادھر ادھر سے نہیں کمیشن بٹوارنے کا یہ سلسلہ بھی گیا نمبر بارہ حدیعے لینے کا زمانہ ختم ہوا اب تو مہمانوں کو واپسی پر حضرات خود حدیعے دیتے ہیں یعنی ساری ترتیب دعوت یعنی ساری ترتیب دعوت سیرت صحابہ پر آگئی افراد و قوم کی چلنی ختم ہو گئی یعنی سارے کام و عمومی مشورے کے تابع ہو گئے رائیون مرکز اور بغاوت رائیون مرکز میں مرکن نظام الدین سے بغاوت کا سلسلہ شروحی سے جاری ہے اور اس بغاوت کے تابوت کی آکری کیلوی وہی ٹھونکی گئی دراصل امارت کو ختم کرنے کی پلاننگ تو حضرت جی مولانا محمد یصف صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفاست سے ہی شروع ہو گئی تھی بقول حد مولانا یصف صاحب مطالع دامت برکاتہم کہ جب حضرت شیخ زکریہ نوراللہ مرقدون نے حضرت جی انعو الحسن صاحب کی امارت کا اعلان فرمایا تو رائیون مرکز کے ذمہ دار نے خط لکا کہ پنجاب کی گدی نشینوں کی طرح کہ باپ مرات و بیٹا بیٹھ گیا آپ نے اسی طرح کا ماحول مرکر نظام الدین کا کر دیا کہ مولانا انعو الحسن صاحب کو امیر بنا دیا حضرت شیخ زکریہ نوراللہ مرقدون نے لکا کہ بھئی میں نے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے اور ان کی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے حضرت جی انعو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات پر رائیون والے مرکر نظام الدین میں موجود تھے اسی ذمہ دار نے جو تیس سال قبر حضرت جی یوسف صاحب کے انتقال پر پنجاب کی گدی کی مثال دی تھی اسی شخص نے تیس سال بعد وہی الفاظ کو مرکر نظام الدین میں سپیکر ہاتھ میں لے کر دہرائیا اور کہاں کہ اب یہاں مرکر نظام الدین میں امیر نہیں ہوں گا دوسرا یہ کہ اب مرکر نظام الدین میں بیعت نہیں ہوں گی کسی نے کہاں کہ تم یہ کیا کہتے ہو تو کہنے لگے کہ ہم نے پنجاب میں بڑی بڑی گدیا چھین لی ہے مرکر نظام الدین کیا چیز ہے بلکل اسی ذہنیت کے ساتھ سن دوہجار سولہ میں امارت کو ختم کرنے کے لیے رائیون والوں نے عالمی شورہ بنا ڈالی واقعی رائیون والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے شروع سے ہی مرکر نظام الدین اور وہاں کی امارت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا حضرت جی مولا عناو الحسن صاحب نوراللہ منقدہوں فرمایا کرتے تھے کہ رائیون والوں نے تو ہمیں کبھی امیر مانا ہی نہیں سالہ سال سے اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے تم بھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے یہ کلمات رائیون والوں کی مدح سرائی میں نہیں تھے بلکہ یہ کلمات ایک کلن اور کوفت و افسوس کے ظہار کے لیے تھے کہ ایک پورا مرکر نظام الدین سے ہمیشہ کٹا رہا کہ ایک پورا ملک مرکر نظام الدین سے ہمیشہ کٹا رہا اور وقت تک عالمی امیر دکبری آہے بھرتا رہا یعنی ان کے ملک کے نصیب میں اطاعت امیر کبھی تھی ہی نہیں علیہ سی گھرانے کو مٹانے والی اسکیم رائیون والوں کی یہ مہم کہ علیہ سی گھرانے کو تبلیغ ذمہ دار سے بے دخل کر دو یہ ان کی قدیم آرزو رہی ہیں حضرت جی مولانا محمد عصف صاحب رحمت اللہ علیہ صحت مند تھے رائیون اجتماع میں بڑے لمبے لمبے بیانات کرتے تھے اور ناشتہ بہانہ بنتا ہے کہ قائے پر قائے ہوتی ہیں چند گھنٹوں کے اندر انتقال ہو جاتا ہے مولانا حارم صاحب رحمت اللہ علیہ کم عمری میں ہی بغیر کسی عارضے کے انتقال کر جاتے ہیں مولانا صاحب تول اللہ و عمرہ کو آپسی ملی بھگت سے ذہنی عذیت میں مبترہ کیا جا رہا ہے اور پلاننگ یہ تھی کہ انہیں ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دے تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہے رائیون والے جب اس قید و مکر میں فیل ہو گئے تو عالمی شورا بنا کر حضرت جی رابے مولانا صاحب کے پیچھے لگا دی گئی کہ مولانا صاحب کو کسی طرح سکون نہ ملے اور وہ دنیا بھر کے مخالفین کی جسمانی و روحانی زد و قوب وہ عذیتوں سے سسکتے رہے اللہ نے مدد فرمائی کہ اس قدر سنگین حالات میں اس قدر سنگین حالات میں گھرنے کے باوجود رائیون والے اور ان کی سیاسی عالمی شورا حضرت جی کا کچھ بھی بگاڑ نفس کی حضرت جی مولانا محمد صاحب کا حال تیرہ سات تیرہ ساتی جن میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جناب احمد لات صاحب وغیرہ اور پروفیسرز عریگرڈ و بینگلور کے فاروق چپل والے نے حضرت مولانا زبیر الحسن نوراللہ منقدہو کی تدفین کے بعد مولانا صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم لاری لا رہے ہیں اپنا بوریاں بستر تیار کر لیجئے اور من کر نظام الدین چھوڑ دیجئے آپ یہاں رہنے کے لائق نہیں ہیں کیا گزری ہوں گی اس وقت مولانا صاحب پر بہرحال وقت گزرتا گیا حضرت جی مولانا صاحب کا صبر و تقویہ کامیاب ہوا جو آئے تھے نکالنے کے لیے وہ خود نکال دیئے گئے فعتبرو یا علی الابصار تعارف حضرت جی رابع مولانا محمد صاحب کاندلوی دامد برکاتہم شیخ الحدیث حضرت علامہ دورہ مفسر زمان دعی اصر روا مولانا صاحب کاندلوی زیدہ معالیہی کی پیدائش تیرہ سو پنچاسی ہجری انیس سو پاسٹھ میں ہوئی اس وقت سے اب تک حضرت مرکر نظام الدین ہی میں مقیم ہے جس کی کل مدت تریپن انگریزی سال اور پچپن گجری سال کے حساب سے حضرت جی رابع کے والد مہدرم حضرت مولانا حارون صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جو امیر اصانی مولانا عصف صاحب کاندلوی کے بیٹے اور بانی تبلیغ حضرت علیان صاحب کاندلوی کے پوتے تھے رحمہم اللہ اجمعین مولانا صاحب کا سلسل نصب حضرت عوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاکر ملتا ہے مسجد نبوئی کے ریاض الجنہ میں امام اصر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی بسم اللہ کرائی تھی قربان جا اس مقام کے تقدس پر اس معلم کی برگزیدگی پر اور اس نبی کے روزے پر جس کے سائے میں حضرت جی رابع صاحب کی بسم اللہ ہوئی ہیں مولانا ازارل حسن صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ سے حضرت جی رابع مولانا صاحب کا اصلاحی تعلق تھا عالم شہر دیافتہ مدرسہ کاشف العلوم دہری میں اعلی دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے سن انیس سو ستاسی میں مولانا صاحب کی فراغت ہوئی حضرت جی رابع کو اپنے زمانے کی علم و ہدایت کے کئی آفتہ و محتاف سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا مسلم مولانا انام الحسن صاحب کاندلوی مولانا ازارل حسن صاحب کاندلوی مولانا عبداللہ صاحب بلیاوی مولانا علیہ صاحب بارا منکی مولانا یاقوب صاحب مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مولانا معین صاحب مولانا شبیر شاہ وغیرہ صاحب ایک لمبی مدد سے حضرت جی رابع مولانا صاحب مدرسہ کاشف العلوم میں سننے ابی دعوت کا درس دیتے رہے اور اب اطلاعات کے مطابق بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں طویل زمانے سے ہی مرکر نظام الدین میں حیات السحابہ کا بھی درس دے رہے ہیں حضرت کے فطری صلاح و تقویہ اور امت کے تئی دردمندی کے جذوے کو دیکھتے ہوئے انیس سال کی عمر میں ہی بزرگوں نے خلافت سے نوازا آسمان تصوف کے دو درخشندہ ستاروں نے حضرت جی رابع کو خلافت دی نمبر ایک امام الدعوہ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہو نے نمبر دو اور بزرگ کے مرکز مولانا افتخار الحسن صاحب کاندلوی نے یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جیسے حضرت ابراور الحق صاحب حقی کو ان کے زمانے کے امام تصوف اور مجدد دورا حضرت اشفر تحانوی نے سب باویس سال کی عمر میں خلافت سے نوازا ماضی بعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ ان کو بیس سال کی عمر میں امارت سے نوازا تھا حضرت جی رابع کو اپنے اساتذہ اور مرشدین کے علاوہ ان اکابر زمانہ کی صحبت سے فائضیاب ہونے کا بھی موقع ملا ہے نمبر ایک مولانا حضرت مولانا سعید احمد خان مکھی نمبر دو مولانا حارون صاحب نمبر تین وفتی زیر العابدین صاحب نمبر چار میا جی محراب صاحب نمبر پاچ حاجی عبد المقید صاحب بنگلہ دیشی نمبر چھے مولانا دعوت صاحب وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین ایمان کی تکمیل کرتے ہوئے مولانا سعید صاحب کاندوری نے انیس سو نبے میں نکاح فرمایا اہلیہ اثر حاضل کی عظیم تاریخی دینی درسگا مظاہر العلوم کے نازم مولانا سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہوں کی صاحبزادی ہیں جن سے حضرت کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں پہلے دو صاحبزادوں نے تو مدرسی کی تعلیم بھی مکمل کر لی اور دعوت کے راستے میں سال بھی لگایا جبکہ تیسرے بیٹے اس وقت مدرسے میں زیر تعلیم ہیں سلمہم اللہ حضرت جی رابے مولانا سعید صاحب بیق وقت دعوت عبادت اور سنت تینوں کی پابندی میں مثالی مقام رکھتے ہیں ان سب سے بڑھ کر مولانا سعید صاحب سبر و تحمل میں زمانے کے لیے منارہ نور ہیں مخالفین نے ان کی شان میں کیا کیا گستاخیہ نہیں کی مگر حضرت ہے کہ خاموشی سے دعوت کا کام کیے جا رہے ہیں حضرت کی مجلس میں نہ کبھی غیبت کو داخل ہونے کی اجازت ملتی ہیں نہ رب کے سوا کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی توفان کر رہا ہے میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی ہیں کہ کشتی بھور میں ہیں حضرت جی رابے کی انہی فطری صلاحیتوں کو وقت سے پہلے بھامتے ہوئے امیر سالس نے امیر کے انتخاب کے لیے جن دس افراد کی شورا بنائی تھی اس میں کم عمری کے باوجود مولانا سالس صاحب کو بھی شامل فرمایا تھا اس شورا کے زمانے میں حضرت جی رابے بارہاں فیصل بنے اور اس وقت جب کہ شورا کے تمام اکابر اپنے اس علو العظم ساتھی کو امت کی نگرانی اور احنمائی کے لیے تنہا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہمیشہ کے سفر پر نکل گئے تب حضرت جی رابے مولانا سالس صاحب کاندلی نے عظیم حمد اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاندے کو توڑنے والے جسم کو لاغر کرنے والے اس کار عظیم کی ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا تقبل اللہ اللہ حضرت جی رابے کی امارت کو قبول فرمائے آمین حسنات کو جاری و ساری فرمائے اور درجات میں روز عبزوں بلندیہ عطا فرمائے ہمیں بھی حضرت جی رابی کی ذات سے سبق لینے والا بنائے آمین عالمی شورا کا تعاقب فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کا تعاقب کرنا اور اس کی شیطانیت و دجل سے تبلیغی عوام و خواست نیز علماء اکرام و افتیان عظام کو آگا کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے خاص مدد ہم سے تو صفہ دو صفے بھی لکھا جانا بعید از قیاس تھا اور ہمیں کبھی کتابت سے وابستگی بھی نہ تھی بس ایک درد تھا ایک طلب تھی ایک بے قراری تھی کہ اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور آسانیہ پیدا ہوتی گئی اور قسطیں مقبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم میں فیل گئی دوستوں کی فرمائش ہوتی تھی کہ ہمیں اردو لکھنا پڑنا دشوار ہے اگر قسط کی آوڈیو بنا دی جاتی تو آسان ہو جاتا اللہ تعالی سے دعا مانگی جاتی رہی حافظ یاسر صاحب مدد اللہ نے آوڈیو بنانی شروع کی اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ آواز قسط پڑھنے کے لیے ہی بنی ہے اللہ حافظ یاسر صاحب کو اور ان کی نسل کو دعوتی محنت کے لیے قبول فرمائے دوسرے معاون حضرت مفتی سالم خان صاحب اشاتی زیدہ مجدہوں ہیں جزاک اللہ جب بھی حافظ یاسر صاحب مشغول ہوتے ہیں تو حضرت مفتی سالم صاحب اشاتی اپنا قیمتی وقت نکال کر آوڈیو بناتے ہیں اللہ مفتی صاحب کو اور ان کی ذریعت کو علم و دعوت کے اسران و قبولیت سے نمازیں اور دارین کی خوشیہ مقدر فرمائے آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ و خیرہ اور ہم تمام کے روح و روان بھائی محمد علیاز صاحب جوگشوری دامت برکاتہم ہے اللہ انہیں اپنی حفاظت و امن و امان میں رکھے اور ان کی نسلوں سے دینی و دعوت دینی دعوت و دینی مہمات کی سربرائی کا کام لے اس طرح سے اور بھی کیمتی ساتھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیئے جن کی فکرو اور رونے دھونے کی برکت سے قسطے تیار ہوتی گئی اور فتنے خویصہ عالم شراغ کا عفریت سارے عالم میں دھوم مچاتا اور تباکاریا فیلاتا ہوا دعوتی کام کے ساتھیوں کی ناک میں دم کر چکا تھا لیکن آج اللہ کی حکم سے فتنے خویصہ عالمی شراغ سکڑ کر سکتا ہوا نیم مردے کی معنی پڑا ہوا ہے وہ ایک سوال جس کا نہ کچھ جواب بنا سارے عالم کے شرائی مفتیان اکرام اور ان کے ہمنوا مفتیان درعلوم وہ مفتیان سعود افریقہ مفتیان بانگلہ دیش آج کی تاریخ تک ہماری قسط کے اس سوال کا جواب دینے سے عاجز و قاسر رہے ہیں یعنی شرائیت کے نظریات اور اس کے منشور کی شرعی حیثیت کیا ہیں چھے سو قسطیں الحمدلہ ہو چکی ہیں مگر مذکورہ بالا سوال کا جواب آج تک ندارد شرائیت باقی رہیں گی دگر گمرا فرقوں کی طرح شرائیت بھی دنیا سے ختم نہیں ہوں گی اس لیے کہ فرقے دیر تک چلتے ہیں اگر دس آدمی بھی ان کی پارٹی میں ہوں تب بھی وہ اپنی تحریک چلاتے رہیں گی تبلیغ والے تو انہیں نہیں ملتے اس لیے یہ کبھی علماء کو جوڑیں گے تو کبھی مدارس والوں کو تو کبھی حکومت والوں کو تاکہ نبیوں والے کام کی مخالفت جاری رہے بقول ایک بزرگ کے کہ تبلیغ والے اگر تشکیل کرنا چھوڑ دے تو سارے مسلمان اس کام سے جڑ جائیں وہی ترد آج شرائیوں کا ہیں کہ تشکیل وہ خروج منسوق کر دیا گیا جماعتیں برائے نام نکالتے ہیں کرنور میں علماء کو جمع کیا کتنی جماعتیں نکلی اور انہیں کہاں بھیجا اس لیے ہمارے ساتھی کام میں لگے رہے قربانیوں میں آگے بڑھتے رہے اطاعت کے ساتھ چلتے رہے میڈیا پر شرائیوں کی باتوں کا جواب ہرگز نہ دے علماء اکرام اور پرانے تبلیغ والوں کا مرکن نظام الدین کی طرف کسرس سے رجوع ہے الحمدللہ شہروں علاقوں اور انفرادی طور پر سب کا رجوع ہو رہا ہے ہمیں میسیجز پر اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ مبارک فرمائے یہ سب برکات ہیں علیہ جی مولانا ساتھ صاحب کے کسر نفسی کی اور رجوع فرمانے کی وَإِن تَعُدُّوا وَإِن تَعُودُوا نَعُود جس طرح کا عمل ذمہ دار کا ہوتا ہے عوام بھی وہی عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں حضرت جی رابے نے محض امت مسلمہ کو انتشار سے بچانے کے لئے بغیر قصور و غلطی کے رجوع کیا اور کسر نفسی کی برکت یہ ہوئی کہ عوام مرکن نظام الدین اور اس کی عمارت اور اس کے امیر کے طرف جوگ در جوگ رجوع ہو رہی ہیں رمضان و نبارک بے شک عبادت کا مینہ ہے لیکن حق قبولنا اور فتنوں کا تعاقب کرنا اور امت مسلمہ کے سامنے حقائق کو کھول کر رکھنا تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں سب سے بڑی عبادت ہے اللہ ہمیں عبادت اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور حق کے قبول کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ